السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے امیر ترین شخص کون ہے اور ان کی کامیابی کا راست کیا ہے میں نے سوچا کہ آپ سب دوستوں کو انسپائر کرنے کے لیے آج کچھ اس حوالے پر بات ہونی چاہیے چینل پر آگے بڑھنے سے پہلے فیسٹا ٹی وی چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو جلد جلد سبسکرائب کریں اور ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے میں ہمارا ساتھ دیں ہم اسی طرح آپ دوستوں کے لیے برکورہ نمائی سے ریلیٹڈ ویڈیوز ناتے رہیں گے تو آئیے دوستو ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف دوستو میں جس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کا نام بلگیٹس ہے آپ نے تقریباً سبھی لوگوں نے اس بلگیٹس کا نام مختلف جگہوں پر سن رکھا ہوگا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے چند اصول ہیں جن کو بلگیٹس نے مد نظر رکھ کر زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے دراصل دوستو بلگیٹس ایک غریب شخص تھا اس نے دن رات محنت کر کے اپنے آپ کو کامیاب اور اس قابل بنایا ہے کہ جو دنیا کا امیر ترین پرسن کہلایا ہے بلگیٹس کے چند اصول کیا ہے نمبر ایک آپ اپنے آپ کو کسی بھی شخص کے ساتھ کمپیئر یا اس کا موازنہ نہ کریں آپ جو کچھ بھی ہیں سو ہیں اور جو دوسرا شخص ہے اس کو رہنے دے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے بلگوتے پر لائف میں کیا کر سکتے ہیں اور دوسرا شخص ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ ذہین ہو اور ہو سکتا ہے وہ اپنے پیسے کے زور پر کچھ کر سکتا ہو لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا چیز ہیں کیونکہ دنیا میں جب بھی کسی انسان کو ترقی ملی ہے اسے اپنے بلگوتے بھی ملی ہے نہ کہ کسی دوسرے شخص کو سیڑی بنا کر اوپر چڑھنے کی کوشش کی ہے اور اگر لائف میں آپ نے کسی دوسرے شخص کو سیڑی بنا کر اس کے بلگوتے پر اپنے آپ نے سمجھوتا کیا تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ نوسان اٹھانا پڑ سکتا ہے نمبر دو دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی شخص پیدا ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ خوش قسمت یا پرفیکٹ ہو اور نہ ہی اس میں یہ تمام خونیاں موجود ہوتی ہیں اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ انسان کی قابلیت ہی اسے پرفیکٹ اور خوش قسمت بناتی ہے جو شخص آہستہ آہستہ ترقی کر کے پرفیکٹ بن گیا ہے خوش قسمتی اس کے نزدیک وہی ہے بلگیٹس کا ماننا ہے کہ ہمیشہ ہر شخص اپنی خود کی ایک الگ پہچان بنائے بلگیٹس کے نزدیک پہچان ہی انسان کا اصل مقام ہے مثال کے دور پر ایک شخص ایک الگ کام کر رہا ہے تو دوسرے نے سوچا کیوں نہ میں بھی یہی کام کرنوں بلگیٹس کے نزدیک انسان کی ترقی اور اس کی پہچان ہی سب کچھ ہے ایک نیوک طریقے سے آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوز کریں نمبر تی بلگیٹس کا جو تیسرا اصول ہے وہ میں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا آپ دوست کس طرح آنے والی سچویشنز کو یا آنے والے مسائل کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اگر آپ لوگ آنے والی مشکلوں کو یا مسائل کو اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اپنی لائف میں ایک اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا آنے والا کن یا کوئی بھی پریشانی آپ اس کو کس طرح گزارتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس خاص وقت پر کون سا یا کیسا فیصلہ کرتے ہیں اس میں دو آپشن ہے نمبر ایک یا تو وہ فیصلہ پوزیٹیف ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ آپ کے لیے نیگیٹیف بھی ہو سکتا ہے بل گیٹس کہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے آس پاس ان لوگوں سے واسطہ رکھیں جو باسلائیت لوگ ہوں اور جو فضول لوگ ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں جو باسلائیت لوگ ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں تو آپ ترقیق کر سکتے ہیں اور بل گیٹس یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ہیلپ بھی کیا کریں یقیناً دوستو یہ ایک فطری اصول بھی ہے اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے آس پاس لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگ بھی آپ کو اچھا سمجھیں گے اور آپ کی معاشرے میں عزت بھی ہوگی جب بھی کسی کی مدد کرنے کا موقع ملے تو دکھاوے کے لیے نہ کریں پھر کے خلق سے دل سے کریں انشاءاللہ آپ جلد ہی ترقی کریں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بل گیٹس کہتا ہے جو آپ کے مائنڈ میں ایک لانگر پلان بنا ہے یا ہو مطلب جو آپ کے ذہن میں کوئی بھی منصوبہ بن رہا ہو یا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے منصوبہ سازی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ میں آج کچھ کر لیا ہے تو آپ اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ ہفتے میں کیا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی بھی پرسن جب کوئی نیا منصوبہ کرتا ہے تو اکثر یہ سوچتا ہے کہ ایک یا دو مہینے چیک کر کے دیکھتے ہیں اگر چلا تو ٹھیک ہے اگر نہ چلا تو چھوڑ دیں گے ایسا ہرگس نہ کریں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آہستہ آہستہ آپ اپنے بزنس کو ڈیلی بیسس پر ٹائم دے زیادہ نہ تو تھوڑا تھوڑا ہی سہی اس طرح ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کا خود کا بزنس گرو کر چکا ہوگا ایسا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے بل گیٹس کے مطابق لمبے عرصے والے پلانز ہونے چاہیے نہ کہ جیسے ہمارے میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو لمبے عرصے کے لیے یا پھر ایک سال کے لیے ہی پلان بنا لیتے ہوں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن انسان کو لائف میں ایک بار سٹرگل ضرور کرنی چاہیے اور آخر میں ایک بار جو میں کروں گا بل گیٹس کی جو ہے محنت محنت ہی انسان کو کامیابی سے ہمیشہ اوپر لے جاتی ہے انسان کی عزت بھی محنت سے ہوتی ہے اور انسان لائف میں جو بھی پیسے کماتا ہے وہ بھی آپ کی محنت ہی ہے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو محنت بھی کم کرتے ہیں لیکن ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ محنت بھی کم کرتا ہے اس کی قسمت شاید اچھی ہوگی اس لیے یہ پیسے زیادہ کما رہا ہے میں آپ کو اپنی ذاتی سوچ کے مطابق بتا رہا ہوں کہ آج جو وہ پیسے کما رہا ہو تو ہم اس کے بیک گراؤن میں جائیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے اباؤ اجداد نے محنت زیادہ کی ہے اور ان کی محنت سے ہی وہ آج پیٹھا کھا رہا ہے اور محنت ہی سے ہی آپ کی نسلیں آگے کھا سکتی ہیں جی تو دوستو یہ کچھ چند اصول جو بل گیٹس کے تھے اور کچھ چند اصول میرے تھیوری بھی اس میں شامل ہے آپ کو یقینا پسند آئے ہوں گے تو پھر دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ سکتا ہے موسیقی